بابی بسم اللہ اور یہ اتنی قیمتی گیفت ہے نا جس کی کوئی انتہا لگی بسم اللہ یہ ہمارے چھوٹے آر جی کا اور اس سے پڑا اس کا آپ لے ماشاءاللہ کیا ہو گیا تھا کیا ہوا ہیلو کتر جاری ہو واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں جی میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں آپ کی دعاوں سے جی الحمدللہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اور اس کے بعد آج اتنی زیادہ بیزی لائف تھی اتنی زیادہ بیزی لائف تھی نا میں داڑی بنوانے جا رہا تھا تو سبا نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ سوڑے بننے جا رہے ہو کبھی بھی نہ بننا یہ ہے وہ ہے مطلب جب بھی میں سوڑا بننے جاتا ہوں تو اس کو نا مطلب سبا کو نا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ سوڑا بن جائے گا تو اس طرح تو اس کے بعد میں نے کہا پھر جب لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں تو اس تیم تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا جب ہم پیارے بننے لگ جاتے ہیں اس کو تکلیف پھر اس کی دعا جو ہے وہ لگ گئی اور میں جو ہے وہ نہیں جا سکا ادھر جو ہے حسن جانی آپ کا اپنا قصور ہے آپ کو کہا تھا کہ ابھی مستری بلا لو یار کیا کرنا یہ بھی کام ضروری تھا وہ بھی ضروری تھا ادھر کے بھی ضروری تھے اور الحمدللہ ہمارے خاص مہمان جن کی آمد تھی الحمدللہ ہمارے مہمان بھی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ابھی مہمانوں سے بھی آپ کی گفشت کروائیں گے آپ سب نے ساتھ رہنا ہے سبا اور ان کی تو سنی گئی ان کی تو مہمان آنے میں نہ رکاوٹ ہوئی نہ کئی مسئلہ ہوا نہ ہی ان کو کئی مسئلہ ہوگا ان کا ٹائم پار جو ہے ان کا بیوٹی پالر کا کام اوکے ہو جائے گا اور ہم ہیں کام کر کر کے اگر ایک کام بھی تڑھا سکھلت ہوتا ہے احمد ادھر آنا یہ ٹھیک کر دو احمد ادھر آنا بھی ہم آکے کام ٹھیک کرتے رہیں آپ پھر اپنے کام ٹھیک کرتی رہو جلو میں تم کو پتاتا ہوں ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں اور سبا نے دیکھے آج اتنی زیادہ ہم لیٹ ہوئے کام شام کی وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ تھی اور ابھی میں ملواتا ہوں آپ کو مہمان اسے اسلام علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائے طبیعہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اغانے ہو رہی ہیں اس کے بعد ملتے ہیں ہم آپ سے بات جیت کرواتے ہیں اس ٹائم جو اعزان ہو رہے تھی اس کے بعد ابھی دوبارہ سے بھی لوگ ہمارا ہو چکا ہے اسٹارٹ یہ ہمارے بہمان آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ پہلے بھی آتے جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں اور آپی والے بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں لیکن اس دفعہ جو ہے نا بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں جی بڑے عرصے بعد اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ جی نہیں 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 میرے پرانسفر ہو گیا تھا تھا تھوڑے مسئلے مسائل ان چیزوں میں پھر بیزی پھر ہم لوگ یوٹیوب تھوڑا چھوڑ کے ٹک ٹوک پہ چلے گئے ٹک 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 پلیٹ فارم پہ اللہ نے ہم وہاں کامیابی دی تو ہم وہیں کے ہو گئے ہیں تو کسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے آپ یوٹیوبر آپ کو پتہ ہے پھر ٹام نکالنا کتاہ موشکل ہوتا ہے اور میں نے جو ہے نا آپی کو جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں میں نے اپنا بدلہ لے لیا ایک چیز کا وہ بدلہ یہ لیا کہ اس کا جو ہے نا مطلب ایک بات ہوتی تھی کہ ہم آپ کو میسج کرتے ہیں اور آپ اتنے بڑے یوٹیوبر ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میسج نہیں دیکھتے بندے کو انسان کو وارٹسپ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا بندہ چلو وارٹسپ آن کا لیتا یہ ہوتی تھی اس کی بات تو اب جب یہ ادھر چلی گئی ہے دوسرے پلیٹ فارم پہ اور اللہ پاک لے سے عزت دی ہے اللہ پاک مزید عزت دے تو اب یہ وارٹسپ نہیں کھولتی اب میں کہتا ہوں آپ سنا مجھے یہی کام میرا ان سے شکوا ہوتا تھا کہ بندہ اتنا بھی کیا ہے مصروف ہے کہ ایک سیکنڈ وارٹسپ نہیں دیکھ سکتا اور اس کا ڈیپلائی نہیں کر سکتا لیکن آپ مجھے لگتے ہیں کہ میں دو دو تین تین دن وارٹسپ تک دیکھیں کہ جو میرا پلیٹ فارم ہے میرا ٹک ٹک ہے ان کا یوٹیوب بندہ سارے دن وہی پہ آن لائن ہوتا ہے ادھر دیکھ رہا ہوتا ادھر کام کر رہا ہوتا ہے چلے سفر کیسا گزرا اچھا گزرا ہمارے خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں آپ کی خوشی ہیں ہماری خوشی ہیں ہماری آپ کی خوشی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور ادھر جو ہے سبا نے بنا رہی ہے میرے خیال میں آج کیا چڑھایا ہوئا ہے جو ککڑ یا ککڑی 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 ہماری مستھی ہوئی ہے ککڑیاتů از یدکی ہوئی ہے ککڑی نہیں کہ وہ پاکی نہیں رہی ہم بھی اس کو اوپر و پڑ سے کھا رہے ہیں ماشہ اللہ یہ اب ہم دونوں کی مینات ہے یہ اللہ پاک آپ کی مینات کو رSTE ساڑیا تھا یہیں دعا هہ دی السا تازے اللہ پاکڑوں اصا تھر دوں تھک ہے اسا تھر دوں تیری دعا لگی اس لئے بزا ہڑگا انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ کے آج کے دن ہی آپ میسٹریوں کو بلو آ لیں آپ کو پتہ ہے کوئی غلط نہیں ہے نا بس نا اور تو پہی جو ہے نا سب ابھی نا ایسا کرنا ہے وہ نکاح پہ سب جائیں گے تو میں نے فیصلہ کیا ہے ہم سب بھی جائیں گے لیکن سب آپ یہاں پہ رہ جانا گھر کیونکہ گھر بھی اکیل ہے دوسرے نمبر پہ نا وہ میسٹریوں کو میں نے چھوٹی نہیں دیا مجھے میں نے کہا کہ آپ آنا وہ اپنا کام کریں گے اور کھانا وغیرہ جو ہے وہ پکانا ہوتا ہے نا ٹھیک ہو گیا ہاں تو آپ نے نکاح پہ نہیں جانا اس لیے مجھے میں نے کہا دوں گی چلو جاو آشا بس آج انجوے کرو میرے جو ہے نا اس میں اور میں جانا سکول سے لیکن کھانا نہ بنا لیں تو میں بھی اور آپ بھی ریسٹ کرو تو کھانا کیوں بنائیں گے وہاں کھانا بنے گا نکاح پہ مہاں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے تو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے میسٹریوں کو پھر چھوٹی دے دینی ہے وہ کام کرنے آئیں گے صاحب دارے وہ بھی ریسٹ کر لیں گے میں بھی ریسٹ کر لوں گی بس پیدا پیدا پھر سکور ملے گا ایسا تکلیف ہوئی اس بار سے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا ریسٹ مل جائے گا ریسٹ مل جائے گا اس کو پتہ ہے یہ تو جائے گی یہ کہاں رکتی ہے اس کو پتہ ہے یہ مزاک ہی کر رہا ہے نہیں میں نے واقعی میں سمجھا ہے لیکن میں جو ہے نا اگر نہ بھی جاؤں تو ریسٹ کر لوں گے انشاء اللہ صحیح ہوگی چلیں پھر ایسے کرتے ہیں ہم کو ریسٹ کرواتے ہیں ہاں جی بھائیوں ابھی جو ہے ایک ہمارا جو گزرا ہوا وقت وہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا ہمارے خاص مہمان ہمیں یاد دلا رہے ہیں تو ابھی اس یاد میں جو ہے نا آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کون سا جو دن تھا جو ہمیں پھر سے جو ہے نا وہ یاد آ جائے گا تو چلیں جی ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ابو جان بہت بہت مبارک ہو اس کے بعد امی جان بہت بہت مبارک ہو گئے بھائی اور بھائی ہان جی تینک یو سو مہت شکریہ اور ہمارا ترنا منا بھی جو ہے نا وہ آ چکا ہے اور بھئی ان کے چکنے انہیں بھی نہیں آ رہے وہ آ گیا ہان جانی آ گیا ماشا اللہ یہ چھوٹا ہار جی ہمارا ماشا اللہ بسم اللہ یہ ہمارے چھوٹے ہار جی کا اور اس سے پڑا ہے اس کا آپ لے کیونکہ بے پو جانی جو ہے وہ سو چکا ہے تو اس وجہ سے جو ان کے ہار ہیں نا وہ سبہ کو مل گیا اور ہان جانی کو بھی مل گیا تو تینک یو سو مچ آپی تو آج دیکھیں کہ آپ نے ویسے مطلب لیٹ بہت کار دی نا وہی بات آگئی مصروفیت کی وجہ سے مجھے بانا تھا کہ ابھی بھی اس پر تانہ ملے گا بے مجھے تو یہ مطلب کہتی تھی میں آؤں گی آؤں گی آؤں گی مبارک بات دینے لیکن نہیں آئی تھی تو آج پہنچی ہے اور آج جو ہے نا ہمیں وہ گزرا ہوا وقت دوبارہ سے یاد یاد تازہ کروائی گا 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 بلکل سرپرائز آپی جان کا تینک یو سو مچ بیل پھر سے اگر تو اس کے بعد ماشاءاللہ کیا ہو گیا تھا آپ نے کیا سمجھا تھا یاد یہ لوگ چیک کر رہا تھا آپ کی اللہ کے بندے پرسنیلٹی چیک کر رہا تھا ماشاءاللہ خوبصورت اپنے بلکل اپنے بابا پہ گیا یہ بھی پس اللہ کہیں اس کی طرح نہ بنے نہیں اس کی طرح بننا چاہیے نیچر وائز اس کی طرح بننا چاہیے میری عزبن کی طرح ٹھیک بات اس کی طرح ہونا چاہیے آسے بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائے میری بات احمد بھائی اطل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ویلوگن میں ہمارا خادل ساتھ آ جائے اس طرح نہ بنے کہ یہ جیسے مجھ سے کٹ آف رہتے ہیں ہماری بھائیوں کی بھی ایک بات مشہور ہے ہماری بھائی ہماری بھائی چلیں یہ ہماری بھائی ماشاءاللہ سے اور یہ ہار یہ ابھی سیٹ پہ رکھ دو تو اس کے بات ابھی کھاتے ہیں کھانا وگرہ اس کے بات سباہ ہونے والا ہے میک اپ ہاں 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 دستر خان لگا لگا خاند ابھی ابھی جو ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں جی تو ابو جان ابھی اٹھے تھے پھر دوبارہ جلدی جلدی سے آئے آکے کمبل میں پھر سے چھپ گئے کیونکہ سردی اتنی زیادہ دستر خان اوپر ہے میں تو اوپر نہیں ہوں تو میں کیوں جاؤں چلو میں لینے جاتی ہر جگہ پہ بیگم کو ہزمان کا ساتھ چاہیے چلو جی چھات کے چکر لگوانے کے لیے بنایا ہے بس نہیں یہ جو کام ہوتے نا یہ دن کے کرنے والے رات کے کرنے والے نہیں ہوتے اللہ آزمی تھوڑی ہے بات اے دیکھے یا نہ چلا سیڑھی والا بلا پھر کون بات کرنے آئے گا اتنے بلا چلا دیتی ہے نا اتنے بلا چلا دیتی ہے ادھر میٹر میرا اتنے دھاڑے مار رہا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے احمد بھائی تھوڑا ترس کاؤ مجھے اتنی نہ چلا کہا نہیں بلیا اجھا تک نہیں بلیا جلا ہوا ہے بلا باس میرے خیال میں باس کر دے چل احمد بھائی میں احمد میں کہہ رہی ہوں کہ تھاملی بنا دے تو مجھے کہہ رہے ہیں احمد سے کہہ رہے ہیں وہ مطلب دو تو منٹ لگتے ہیں میرے پاس لائٹ ہے موبیل کی سبا ہر چیز موجود ہے ہی میں ہندے باس ہو ہے سسٹم پرانے دیکھا ہے لائٹ اور مالی طرح ہے نا سبب ہے جنگاں خرید گیا نا ہوئی تو ہوا بھی بہت سیوتا ہے جنگاں کون ہے کیا ہوا ہی لو کتر جا رہی ہو واپس کیا ہو گیا ادھرنا اوپر بدے کیا ہو رہے آپ ہی بڑھا بھاری ہو رہی ہے خرصم سے اچھا میں مجھے بتاؤ جہاں پہ پڑے میں لے آتا ہوں بڑھا مقابلہ کروں گا میرے دیکھا ہے دستر کھانے جا رہے ہیں جب اوپر سار کیا ہو نا اوپر نا الحمدللہ دیچے گھار ہے اوپر نا مارکیٹ بنی ہوئی ہے نیو اس کی سیڈی بودھر سے جا رہی ہے مچھلا اچھی دکانیں ہیں اچھا رنٹ پہ دیئے ہوئی ہے ہم نے اوپر ادھر ہاں جی تو آپ آئے ہیں نا میں نے کہا سببہ نے کہا دستر کھان ہمارے پاس پڑے ہوئے کہتے ہیں اوپر شاپ سے نیو لے کے آؤ ڈیزائن میں نے دیکھا بھی لے کے آتا ہوں دستر کھان کی شاپ ہے ہار کسم کی کپڑوں کی ہے جوتوں کی ہار کسم کی شاپ مارکیٹ ہے وہ دیکھیں لیٹے چال رہی ہے ابھی اوپر دیکھیں وہ دیکھیں لیٹے چال رہی ہے اوپر سے وہ دیکھیں وہ لیٹے چال رہی ہے اوپر یہ دیکھو درخت پہ بھی لائٹ ہے نا مجھے پاگل بنا رہے چار دیواریاں اوپر کونسی شاپ بنا دیا اپنے پلازہ بنا دیا ہے اوپر پرلی سہر میں نا اچھا ٹائم اچھا سبا آپ ایسا کرو برطر وغیرہ سارے کٹھے کرو ہاتھ چیزیں کٹھے کروں میں اوپر سے نا آپ اوپر سے برا پلازہ ہی نہیں چیزیں میں بیشک آپ کے شہزادے آپ کو دکا آپ نے پلازے کا چیز مل جاتی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ساری مارکی ٹائم اللہ کے بندے یہ دیکھ اپنے نہیں ہے کدھر یار دھونڈنے پڑیں گے نا پتہ نہیں کہاں پہ ہے ہائے 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 یہی چیز ہوتی ہے مرد مرد ہوتا ہے جی اتنا بھی ہو لیڈیز لیڈیز ہوتی ہے نہیں بلکہ ادھر بھی کچھ نہیں پڑا یہ ہماری دکان ہے یہاں پہ نا مشینیں دیکھیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائکیاں وغیرہ بھی مل جاتی ہیں اس کے بعد لکڑ والا آرہ لگا ہوا ہے لکڑ بھی مل جاتی ہے اس کے بعد پلیٹیں وغیرہ سولر مل جاتی ہے ہر چیز کی دکان ہے یہاں پہ دیکھ لی نا ابھی آپ نے ممہ کو بتانا ہے کہ واقعی اوپر دکانیں ہیں یہ سمان ہم دیکھ لو پھر این چیزوں کا نا بتانا کہ یہ یہ سمان مل جاتا ہے چلیں جی جو چیز ہم لینے آئے تھے نا وہ بلکل بھی نہیں ملی لیکن الحمدللہ اوپر آنے سے ماما مل گیا واہ ماما 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 جا رہا ہے وہ دو بار امی کو بلاؤنا پھر جا کے ماما بنتا ہے یعنی کہ ماما جو ہوتا ہے نا وہ اتنی گہرا رشتہ ہے اللہ پاک میرے مامے کو سلامت رہے بہت اچھا ماما ہے باقی گالی میں بعد میں بتاؤں گا جب ماما نہیں ہوگا یہ مجھے پتا ہے یہ سامنے گریز کر رہا ہے یہ بعد میں دھولائی کرے گا نہیں نہیں ماما بہت اچھا ہے تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سالن جو ہمارا ریڈی ہوا ہے کہنا وہ کیسے ریڈی ہوا ہے کتنی پیارا سالن سبھا نے بنایا یقین کریں آج اس نے میرا دل جیت لیا ہے اور ایسا دل جیت لیا ہے کیا تھا تم وہ سالن جو آپ نے بنایا ہے آج کس چیز کا بنایا ہے ویسے جب روز بناتی ہونا دل تھنڈا ہو جاتا ہے باغ باغ ہو جاتا ہے اے ہائے ہائے کیا ہی بات ہے سبھا تیری یقین کار مجھے پہلے پتہ ہوتا نا چھے سات سال ہو گئے نا شادی کو اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا آپ اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے تو آج ہماری شادی کو پندرہ سال ہو رہے ہوتے کیسی لگی میری بات کومنٹ میں ضرور بتانا نہیں تو واتساپ پہ بتانا ادھر میں جلتی دیکھ لیتا ہوں اپنا ہمیں دستر خان نہیں مر رہے آج سبھا نے دستر خان دھلوائے ہے اب پتہ نہیں باجی انہیں کہاں پہ رکھ دیا ہے یہ تو ابھی سادیا آئے گی اس سے پوچھیں گے کہ سادیا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ تو آپ دستر خان نہیں مر رہے آپ کیا بچھائیں گے سبھا ادھر بچھا کے میں کہتا ہوں وہ اللہ فوم اٹھا لے وہ بچھا کے کھانا کھا لیں آپ دیکھیں ایک بھی دستر خان نہیں ہے ہمارا الحمدللہ تین دستر خان ہے تین سبھا نے دھلوائے پتہ نہیں نیچے گیر گئے ہیں یا کہ یہ کیے ہیں مجھے یہ بھی نہیں ملوک مجھے یہ تو نہیں بتایا میں نے نیوٹ ریس پیانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ پیارا اور سبھا جج رہی یقین کرے اگر یہ سوٹ آپ کو اتنی پیارا لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہوتا کہ یہ سوٹ آپ کو اتنی پیارا لگتا ہے تو میں پہلے یہ لے کے دیتا آپ کو سوٹ انگریزی بابو لگ رہی ہے آج ہاں جی سچی دستر خان کیا کرنے آئی ہے ادھر رکشے میں دیکھ لو رکشے میں دیکھ لو ہلے اپنا ہیرو ہم نے کتنا ڈھونڈا ہے دستر خان کو اوپر مارکت اتنی بڑی ہے نا چور آئے ہوں گے لے گئے ہوں گے ہاں مارکت اتنی بڑی ہے نہیں مارکت پہ چور نہیں آتا ہے اب کیا کر سکتے ہیں اچھا ایسا کرو دستر خان نہیں ہے تو کھانا پھر ادھر لگا دو ادھر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے مزدوروں نے کھانا کھایا تھا ہاں تو اس کے بعد دھویا تھا یا پہلے دھویا تھا اچھا آپ ایسا کرو آپ کھانا یہاں پہ لگا دو بیٹھا کر رہا گئی تھی وہ بھی ہاتھے ڈال مامو ادھر آئے ہیں دستر خان وہ تو کچھ بھی نہیں چیزیں کوئی پڑی بھی ہوتی ہے در سے اٹھا کے لیتے ہیں جی مامو اٹھا کے لیتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں آپ کو بتاتا ہوں گا وہ تھوڑا مجھے ٹائم دے تو آپ کو ساری چیزیں سکھا دیتا ہوں جی صحیح بات ہے کسی کو بتا دینا اچھی بات ہے تو جی ابھی جو ہے نا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ ابھی کھانا لگا لیتے ہیں اسٹیبل پہ اور سارے جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے نا امی ابو میں سبا اور ہمارے خاص مہمان وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے نا کھانا کھا دیتے ہیں اس کے مامو جان کو جو اور آمیر بھائی کو ادھر منشی کو ادھر بیٹھنگ میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ان کو چاہے ان بڑی ٹرے میں دے دو صبح اس میں کھانا لگا کے دے دو چاہے تین بندوں کا کھانا بھی آ جاتا ہے اس میں ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے یہ کیا لگایا ہوا ہے کہاں پہ یہ ماتھے میں ماتھے میں پھول چمکے رے مجھے تو پتے ہیں تم اتنی پیاری لگتی ہو دل میرا چھتا ہوتا ہے اے تم اتنی پیاری لگتی ہو اب زیادہ تر ایسے گھومنے پھرنے سے کام نہیں ہوگا یہاں پہ کھانا لگانے سے کام ہوگا پانی جیسا فریش پانی آ رہا ہے جیسے وہ ہی پینا ہے ہم نے باقی تھنڈا گرم ہم نے نہیں پینا ہاں جی پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہو اگر مجھے پتہ ہوتا نا ایسی باتیں کرتے ہو آج ہماری شادی جو ہے نا اس کو ایک سال ہوا ہوتا اے منشی آجاو یار اپنا کھانا لے جو مامو اور آپ جو ایک ساتھ بیٹھ کے نہ کھالو اوکے ہو گیا آپ نے ہمارے دسترخان دیکھے ہیں نہیں دیکھے وہ جب وہ مزدوروں کو کھانا کھلایا تھا رکھ دیا تھا چلو صبح ابھی سادھی آئے گی نا ابھی آئے گی تو پوچھ لیں گے کہاں پہ رکھا ہے پھر فیدے کے نہیں لگا پتہ تو چال جائے گا روٹی تھوڑی نہیں بنائی یا بہت ہے اچھا کھا گئے ہیں تو بات تو یہی ہے نا اب یہ نہ دیکھنا کہ اتنی مصیبت کے بعد بتایا کہ روٹی بھی اب کم ہو جائے خیال کرنا میں نے کہا خیال کرنا کہ روٹی ہی نہ کم پڑ جائے یار شکران حبدالللہ ہاں ماما تو آج کھائے گا بھی نہیں کیونکہ ماما جب سردی زیادہ ہونا یقین کریں ابھی میں نے آپ کو بتانا تھا نا مامو کے بارے میں جب سردی بہت زیادہ ہو تو اس طرح مامو جو ہے وہ کھانا بالکل بھی نہیں کھاتے تو اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بہت کو زیادہ سردی آجائے اور اور مزے کی بات بتاؤں جب سردی زیادہ ہوتی ہے نا تو ماشاءاللہ مونچی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں داس روٹیوں کا ناشتہ لے آو اور اس کے لیے دعا کریں کہ گرمیا جو ہے نا اس کو دیکھنا نصیب ہوتا 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 ڈاؤں گا بڑا تھوڑا سا لے لیتی سارا سالن ڈال لیتی ٹوٹل ڈاؤں گے میں جتنا طلب ہوتا کھا لیتے بکایا ڈاؤں گا سبیت رکھ رہتے ہیں جا رہ پتہ نہیں کیسی ہوتا 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 یہ جو میں آپ کو کام بتا رہا تھا یہ گندہ تھا چلو آپ نے مردی کر ہون میں ناتا ہے کہ سارے زندگی کیا ہے کیا ہے ہمیں گلاس چاہ رکھو بہت نقصان ہو گیا کیا ہوا شیشہ ٹوٹ گیا نا شیشہ اس کا نکل گیا نقصان کیا ہو گیا شیشہ تو نیوڈل لیکن کہتے ہیں یہ جو دل ہوتا ہے یہ بھی شیشہ ہوتا ہے ایک بار ٹوٹ جائے جڑتا نہیں ہے صبح خیال کرنا کبھی توڑنا ہمارا تو میرے دل کو لیکن کہتے ہیں لیڈیز کے دل جو ہے وہ شیشے کا نہیں ہوتا پر مرد کا شیشے کا ہوتا ہے لیڈیز کا دل جو ہوتا ہے وہ پلاستک کا ہوتا ہے وہ جوڑ بھی جاتا ہے ہاں وہ تھوڑا گرم کر کے جوڑنا پڑتا ہے کیونکہ پلاستک کا ہوتا ہے ہمارا جو شیشے کا ہے وہ چاہے آپ جوڑ بھی دو گی لیکن اس میں داگ دبھا رہ جائے گا پلیز خیال کرنا میری سبا ایسا نہ کرنا میرے آنکھوں کی آنسوں کی قسم ایسا نہ کرنا آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایسا کرنا ہے یار دل میرا ہے نا دل میرا ہے نا خیال آپ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا میں نے تو وہ کرنا ہے جو میری مرضی ہوتی ہے اچھا دوسرا سارا تروڑوں کھڑے تھا کوئی گال نہیں یار آپ کا تو پلاستک کا ہوتا ہے نا وہ تو اور بھی مل جاتا ہے کہ کسی کسی عورت کے ایسا دل ہوتا ہے وہ جوانا دل ٹوٹنے کے بعد مر بھی جاتی ہے اللہ خیار کریں یہ مرنے مرانے والی کھانے کے ٹائم باتیں نہیں کرتے کیونکہ کھانا جو ہے وہ اب رکھا ہوا ہے نا گناہ ہو رہا ہے جلدی سے کھانا ریڈی کرو سب کو بلالو امی ابو سب کو اور اس کو بلو کہ امی ابو کو سب کو بلاؤ کہ آ جاؤ ادھر کھانا لگ گیا سارے بیٹھ کے کھاتے ادھر ان کو دے دیا کھانا منشیوہ لوگوں چلو میں وہ لے آتی ہوں اس کے بعد جو آ جاؤ ہیرو سوڑے ہو بیٹھ جاؤ میرے شہزا دے ہو ادھر چیئر پہ بیٹھ جاؤ ادھر ممہ کے ساتھ بیٹھتے ہو کیا ہی بات ہے جی یہ ہوتا ہے جی پیار یہ ہوتا ہے دل کہ وہ اپنی ممہ سے کتنا پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے جب تک میری ممہ نہیں آئے گی نا تب تک میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اس کے پپا نے اس کو کہا ہے کہ جب کہ بیٹا اپنی ممہ کو لے کے جا رہے ہو تو اپنی ممہ کے ساتھ آپ نے کھانا کھانا ہے بیٹھ کے آپ نے پہلے کھانا نہیں کھانا ایسے نا جی آپ کے پپا نے کہا نا چلے آپ کی ممہ بھی آگئی ماشاءاللہ چلے جی آجائے تشریف رکھیں پھر بیٹھ کے نہ کھانا کھاتے ہاں ہم سب آ رہے ہیں ہم امی ابو کو بھی بھولا رہے ہیں تو سب بیٹھ کے کھا لیتے ہیں ایک ساتھ ماشاءاللہ جی بھی سب جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں مہمان بھی کھانا کھا رہے ہیں ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اب میں اس کی طرف کیمرہ نہیں کروں گا ورنہ وہ کھانا نہیں کھائے گی کیونکہ آپ کو پتہ تو ہے اس کو ہوتا ہے ماسک اس وجہ سے چلے جی ابھی کھانا وغیرہ کھا کریں حسن جانی کھیل رہے ہو وہ سونے وہ جی اپنا کیا کہہ رہا تھا اس کو ٹیشو پہ پر ماشاءاللہ جی مبارکہ ہوں میں سارا کھا گئی سارا کھا گئی رکھیا رہے رکھیا رہے ٹھیک ہے سبا ہون میٹ لگا برتان شرطان جو ہے وہ اٹھاؤ اچھا میں برتان اٹھا لوں اے اپنا کیا کہتا اس کو احمد برتان اٹھا ہے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی ایک جیسے ہیں وہ ہی کچھ ہاں ہاں تمہا جب آپ کو لگ گئی ہے نا لگ گئی تھی مجھے سوپا جب تک میں چائے بنا لیتی ہوں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں چائے بنا لیتے ہیں پہلے نا ہم برتان اٹھا لیتے ہیں ہسن جانی کہتا ہے کہ آپ آپس میں نہ لڑو نہیں نہیں ہسن کو میرے ماں سے ڈر لگے نہیں نہیں ہسن بات ہے امی جان بھی ہمارے ساتھ تھی امی جان آج کھانا آپ کو کیسا لگا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں بات ہے تیری گلابی گلابی اردو دے کیا ہی بات ہے سچی کیا ہی بات ہے جی یہاں پہ یہاں پہ امی بیٹھی تھی یہاں پہ ابو بیٹھا تھا سوری یہاں پہ امی بیٹھی تھی یہاں پہ ابو بیٹھا تھا یہاں پہ میں بیٹھا تھا سامنے سبا تھی ادھر میری بہیم تھی تو سارے رل کے کھایا نہ وہ کہتی ہے امی جان بہت مزا ہے نہیں ہے جب کھانا یہاں پہ لگ جائے نا ابو جان کو بلالیں آج آتے ہیں آج آنے گئے ہیں آگئے ہیں وہ ہم خود جو ہے نا دل میں سوچ لیتے ہیں کہ ادھر بلائیں گے ابو جان شاید نہیں آئیں گے وہ دل میں ہماری سوچ ہوتی نا اب جب ان کو بلائیں گے تب پتہ چلے گا کہ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ بات ہے انشاءاللہ جی شام کا دوپہر کا جب بھی کھانا کھائیں گے یہاں پہ کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے ٹھیک ہو گیا ہاں جی بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے نا سبا سالن جو ہمارا بچگیاں مزید یہ رکھ دیتے کیونکہ صبح ہم نے اتنی جلدی نکلنا ہے ہمیں کسی چیز کا ٹائم نہیں ملنا کیا پتا ہم دو چار روٹیاں بنا کے چلو ناشتہ تو کار لیں گے نا انشاءاللہ ہاں تو اس لیے بات پھر ہار چیز کی ٹینشن ختم ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھ بجے نکلیں گے نماز پارک کے ہاں جی بلکل بس آپ نے یہ ہے اٹھنا جلدی ہے اور اگر میری ویڈیو ہیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ تھانڈ لگ رہی ہے میرا جسم کام رہا ہے مطلب وہ فریز ہوتا کیا ہے مطلب وہ فریز ہوتا کیا ہے فریزر بہتے ہیں نا جو چیز جم جاتے اس کا فریز بہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے انگلیش میں میرا اضافہ ہو گیا ابھی میں کبھی بھی تھنڈا نہیں بولوں گا تھانڈ نہیں بولوں گا فریز ہو گیا فریز ہو گیا ماشاءاللہ سے دودھ جو ہے وہ ہم ابھی ڈال رہے ہیں تاکہ چاہے جو ہے وہ ہم بنا لیں کیونکہ اتنی تھنڈ میں جب چاہے پیئے گا اس کا اللہ کی مزہ ہوتا ہے اور سبھا آج پتی تھوڑی صحیح ڈالنا ہاں پتی آپ کام ڈالتی ہو یہ وہ سبھتی ہے کہ وہ جیسے آپ نے سرائی کی اچھا دین مچ مال بہوں مچ مال بہوں تے سرائی کی اچھا دین کورا پونہ پہ کورا پونہ پہ کورا ڈٹھا ہوئے صدرے آکھے تل لے تے کورا تھے آپ ہاتھ پیر نہیں لے تھی جی آہ اممہ کو اتنا لگی بیٹھی ہو گئی بیٹھی ہو گئی بیٹھی ہوئے تل لے بیٹھی ہو گئی بیٹھا ہوں اچھا اببو جان بھی اببو جان کہتے ہیں کبھی اببو جان بھی ادھر آ جاتے کبھی امی جان بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں ادھر ہم ایک چونڈ میں کٹھے ہو جاتے ہیں سردی سے پاتھ جاتے ہیں اصل میں بتے کیا بات ہے ان کے دور میں جب شادی ہوتی تھی تو ان میں چونڈ میں بٹھاتے تھے چونڈیں یاد کرتے ہیں ان پل کو دلتھ نے ساری زندگی گزری ہے چار پائپے کبھی بھی بیٹھ پہ ادھر نہیں گزری بیٹھ پہ کمر دکھتی ہے ہاں جی صحیح بات ہے الحمدللہ جی ماشاء اللہ جی یہ بھی پہنچ چکے ہیں ڈھول والا کدھر ہے وہ آپ نے مگوایا وہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے نہیں کدھر کدھر اور لی سڑک پر تو ہمیں بتاتے ہیں بتایا بھی نہیں کیسے موسیقی موسیقی دوسری گلی موسیقی 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 اب بجان یہ بھی ہو سکتا ہے جس گھر سے نکلا ہو اس گھر میں بجا کے آ رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ میں بجا رہا ہے موسیقی چین موسیقی کو موسیقی موسیقی یہ بھی آپ کے لئے تھا بہت شکریہ آپ کا اور ابھی جو ہے نا یہ میں نے کہا ہے میں نے کہا پی آپ ادھر چلیں ادھر جا کے ادھر سکون با رہے اور امی اب اسے میں نے کہا تھا کہ ہیٹر چلا دوں وہ کہتے نہیں ابھی پھر پوچھ لیتے ہیں امی جان اچھا آج آپ کو ہیٹر چلا دیں ٹھیک ہو گیا جی ہو گیا کیونکہ جب پہلے سر دیا تھوڑی کام تھی نا جب کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہیٹر میٹر کی تو آپ کو نا ادھر لگا دے تو ساتھ میں اب جان ابو جان کو بھی آپ کو بھی دونوں جو ہے نا وہ آپ سکون مارے گرمی ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی اس گفت کو نا اوپن کر لیتے ہیں آپی کے سامنے ادھر ہی کیسے اچھی بات ہے نا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایڈیا بھی ہو سکت ہو گیا ہے کہ یہ کون سا گفت ہو ہو ہوگا اس کیونکہ ادھر میں نے کیوں کہا کھولے کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے کہاں کہاں ٹیپ لگائی ہے اچھے اچھے آپ نے ہاتھ ہی ادھر لگایا جی تھا جدھر ٹیپ لگی ہوئی تھی نا اس نے اچھے اچھے دوباردار پیاری کر کے آگے ہو آن جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سوٹ وہ کہتا ہے مساتھ ابھی میں لے کے آ رہا ہوں سارے سوٹ نہیں وہ سوٹ میں کالج ہے اور لے آئے تھا اچھے اپنے لے آئے تھے چلیں اللہ پا خیر کرے جی بسم اللہ اور یہ اتنی قیمتی گفت ہے نا اتنی قیمتی گفت ہے نا جس کی کوئی امتحال ہے اور اس سے زیادہ قیمتی گفت اور ہو بھی نہیں سکتا جو اس طرح سے گفت دیتا ہے نا وہ بہت زیادہ قیمتی گفت ہوتا ہے اور مجھے ایڈیا بھی ہے تو انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے تو سب دیکھنے والے کہیں گے بلکل واقعہ آپ نے صحیح بات کی تھی قیمتی گفت تھا یہ دیکھیں اب یہ یہ اللہ رب کو بات کر زیبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ ہے اس کا ترجمہ ماشاءاللہ دیکھیں جی خوبصورت لکھا ہوا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اتنی خوبصورت گفت جو ہے نا وہ پہلے ہمارے پاس نہیں آیا یہ لکھا ہوا ہو اور اس طرح سے ہو ماشاءاللہ ہمیں یہ بتا دے کہ ہم ان کو کہاں پہ لگائے بیٹھک میں بیٹھک میں مطلب ایسے دیوار پہ اوپر سامنے والی فرانٹ سیڈ پہ ہمیں نہیں ہے ابھی آپ نے بتایا مجھے ابھی اتنی اچھا لگ رہا ہے نا تو وہ میں نے پہلے بھی وہ کیا تھا کہ یہ جب نیو گھر بناتا ہے نا فبائی اللہ رب کماتو کا زیبان یہ گھر میں لازمی لے دانا چاہیے نا جی اب بھی وہ میں نے لی پہلے بڑے لیکن سفر ہے نا آپ کو پتہ آنے جانے کا وہ تھا تو ان کے بابا ہماری دعائیں بھی ہیں کہ جب آپ کا نیو گھر بنے گا نا یہ پھر ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ابھی آپ نے آپ سے پوچھا ہے نا اور آپ نے بتایا ہے یقین کریں مجھے بہت خوشی اور یہ کہ آپ نے بالکل پرفیکٹ اچھی جگہ میں بتائی ہے جو کہ ابھی میں بیٹھاک میں لگا ہوا دیکھ رہا ہوں سپنے میں بہت پیارا لگ رہا ہے کیا چھاکڑے ابو جان یہ دیکھیں صحیح ہوگا چاہے آپ کی ریٹی ہوگی یا بھی دے رہا ہے بیٹھی رازے تک کیا چاہا بڑھتی تریسے میں نے چیز کر دیا الحمدللہ ابھی سبا نے کہا کال پرسو تاک کال تو ادھر جا رہے نکاح پہ اگر پرسو سلندر اگر ٹھیک ہے نہیں تو میں جو ہے اس کو توڑ کے ایٹے مار کے اس کا کبار بنا کے میں چھوارے لے لوں گی چھوارے پیارے بھائیوں کو تو وہ دیں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے صبحان اللہ سے گفت بھی آپ کے سامنے ہم نے اوپن کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ابھی نیکس ویڈیو میں بات بھی ہوگی ملاقات بھی ہوگی اور اگلی ویڈیو جو آنے والی ہے نا تقریباً ابھی پانچ چھے ویڈیو تقریباً تقریباً ایسی آئیں گی نا جو ادھمال ویڈیو ہوں گی اتنی زیادہ فنکشن ہوں گے نکاح ہوگا مہندی ہوگی جو فنکشن میں بارے ہوں گے ڈھول والے بھی پہنچنے والے ہیں اور سب جو ہے نا وہ لیڈیس کا انشاءاللہ آج میں کب ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ ضرور اور اس کو سونے تو نہیں دینا ہم نے تو چلے جی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ با جی بائے بائے بائے